ابھی آپ کو برائے راست لیے چلیں گے زیارت جہاں پر یوم ایک جہتی کشمیر ریلی نکالی جا رہی ہے اور اس سے عوام بہت بڑی تعداد میں اس ریلی کے اندر موجود نے اور تقریب کا نکات کیا گیا ہے آج کشمیر اس اہم مقام پر منا رہے ہیں جس کا قائد عظم محمد علی جناہ کی زندگی سے گہرا تعلق ہے زیارت ریزیڈنسی میں آج کا دن منانا ہمارے لیے باعث فخر ہے قائد عظم جن کا مقصد بہت واضح تھا کہ کشمیر اور پاکستان الگ نام نہیں الگ پہچان نہیں بلکہ ایک ہے پاکستان کشمیر سے ہے اور کشمیر پاکستان سے ہے کوئی زب دے نہ جمال دے مجھے بس تو اتنا کمال دے مجھے اپنی راہ پہ ڈال دے کہ اس زمانہ میری مثال دے تیری بارگاہ میں اے خدا میری روز شب ہے یہی دعا تو رحیم ہے تو کریم ہے ہمیں مشکلوں سے نکال دے معزیز حاضری کشمیر پاکستان کی شہرک ہے اس کا تحفظ ہر پاکستانی کا فرض ہے کیونکہ اسی میں پاکستان کی بقا ہے آج کا دن ملانے کا اہم مقصد یہی ہے کہ ہم اپنے کشمیری بھائیوں کو یاد دلائیں کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں ہم ان کی آزادی کے لیے سردھڑ کی بازی لگا دیں گے بہارت کے ظلموں اور بریت کو دنیا بھر کے سامنے لانے کے لیے یہ ثابت کرنا ضروری ہے کہ ہم ایک ہیں اور کشمیر ہمارا ہے ہمارا صرف ایک ہی نعرہ ہے کشمیر بنے گا پاکستان آج کے شرکہ تقریب کو باقاعدہ خوش آمدید کہنے کے لیے میں گزارش کروں گا انسپیکٹر جنرل فرنٹیر کور بلوچستان نورت میجر جنرل محمد یوسف مجو کا حلال امتیاز ملٹری سے کہ وہ تشریف لائے اور آنے والے معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی تقریب کے مہمانے خصوصی وزیراعلا بلوچستان میر عبدالبسوج بزنجو کمانڈر ٹوالکور لیفرن جنرل سرفراز علی حلال امتیاز ملٹری تمغہ بسالت انبار منیسٹرز ایمن ایز افیسرز بلوچستان کی معزز رمایدین خواتین و حضرات اور زیز و بچوں السلام علیکم آج میں یوم جکجیتی کشمیر کی اس پروکار تقریب میں سب کو خوش آمدید کہتا ہوں آپ کی آمد اور اس تقریب میں شرکت اس بات کا زندہ ثبوت ہے کہ کشمیر کے لئے آپ کی محبت بے لاؤس اور ونولا خیز آج ہم قید ریزیڈنسی زیارت پر کشمیر سے جکجیتی کا اظہار کر رہے ہیں یہ وہ تاریخی جگہ ہے جہاں قیدیعظم نے اپنے آخری آیام میں کشمیر کی امیت کو جاگر کرتے ہوئے کہا تھا کہ کشمیر پاکستان کی شہرک ہے اور کوئی قوم یا ملک یہ برداشت نہیں کرے گا کہ اس کی شہرک دشمن کی تنوار کے لیچے رہے موزید سامین آج کشمیر جیسی جینت نظیر وادی پر ایک انتہا پسند ہندو حکومت نے ناؤ لاکھ کی غاصب فوج مسلط کر رکھی ہے یہ فوجیں کشمیری مسلمانوں پر پچھلی سات دہائیوں سے تشدد کی نئی دستانیں رکم کر رہی ہیں لیکن سلام ہے ان کشمیریوں کے جذبے اور استقامت کو جو آج بھی اپنے لوگ سے کشمیر کی ازادی کی تحریک کو پروان چڑھا رہے ہیں حاضرین اکرام اس وقت مقبوضہ کشمیر میں ڈاکٹر کی ریشو ایک ڈاکٹر اور تین ہزار ساٹھ مریضوں کے لیے جبکہ فوجیوں کی ریشو سات کشمیریوں کے لیے ایک فوجی ہے پاکستان کے شائع کردہ دوزیر کے مطابق اب تک بارتی فوج کے آتھوں چینوے ہزار ماورائک عدالت قتل تقریباً ایک لاکھ باسٹھ ہزار افراد کی غیر قرونی گفتاریاں اور ان پر تشدد اور پچیس ہزار سے زیادہ افراد پیلٹ گن سے زخمی ہو چکے ہیں مزید براہ کشمیریوں کی آواز دبانے کے لیے بارتی فوجیوں نے تقریباً پانچ سو اہم کشمیری رنوان کو بھی قید کر رکھا ہے موزے سامین اکرام کرونا وبا کے دوران بھی لاکھوں کشمیریوں کا فوجی محاصرہ کر کے بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کی گئی لاک ڈاؤن کے دوران بارتی فوج نے فیک انکاؤنٹرز کارڈرن ایسار سپریشن کے نام پر نہتے کشمیری نوجوانوں کو شہید کیا بارت کی یہ خام خیالی ہے کہ وہ کشمیری مجاہدین کی پچھتر سالہ ازادی کی جدوجہد کو دہشتگردی کہہ کر روک سکے گا یہ جدوجہد ہر آنے والے دن کے ساتھ کشمیری نوجوانوں کے لہو سے مضبوط سے مضبوط تر ہوتی جا رہی ہے ازادی کی جدوجہد ان ناکام ہسکنڈوں سے کبھی بھی متزلزل نہیں ہو پائے گی وزید خواتین و حضرات آج ہم یوم جدیتی کشمیر کی اس دن کی تجدید کرتے ہوئے اس بات کا عید کرتے ہیں کہ ازادی کی اس جنگ میں ہم اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہیں اور ہم اپنی اس شہرات کو ہر صورت ظالم و خاصب بارتی فکومت اور فوجوں سے محفوظ بنائیں گے اور کم کشمیر ازاد ہوگا انشاءاللہ کشمیر زندہ باد بلوچستان زندہ باد پاکستان پہندہ باد بہت شکریہ سر بہت شکریہ سر بہت شکریہ سر شکریہ موزز خواتین و حضرات اور اب میں سبائی وزیر حاجی نور محمد دمر سے گزارش کروں ہی کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کے اظہار کریں اور آج کے مہمانوں کو باقاعدہ خوش آمدی کریں آپ سب کی برپور ٹالیوں میں استقبال کیجئے گا سبائی وزیر حاجی نور محمد دمر بسم اللہ الرحمن الرحیم آج پانچ پاروری یوم کشمیر یعنی کشمیریوں سے اظہار ایک جیتی کے موقع پہ آج اس پینڈال میں موجود سبائی وزیر سبائی وزیلالہ بلشتان قدوس بیزنجو صاحب کور کمانڈر بلشتان سرار سربراز صاحب سبائی وزراء ایجی ایف سی آفیس ارز قبائلی امائدین خواتین وزراء آپ سب کی اجازت سے میرا گلہ خراب ہے مجھے حکم ملا میں اپنے حکم کی تعمیل کرنے کے لئے آیا میں اپنے وقت تو ضرور اپنے امانوں کو دوں گا میرا دل کرتا ہے کہ میں آج کے اس موضوع پہ ایک مپسل تقریر کروں کیونکہ آج کا دن بہت اہم دن ہے اس پر انسان جتنا بھی بولنا چاہے بول بھی سکتے ہیں اور بولنے کو دل بھی کرتا ہے کیونکہ کشمیر ایک اہم اشیو ہے پاکستان کے لئے جیسے ہم کہتے ہیں کہ کشمیر ہمارے لئے شہرہ کے برابر ہے یقینا یہ بات صرف ہم نے باتوں کی اب تک نہیں کی ہے پاکستان نے عملی طور پر یہ بات عرصہ دراز سے ثابت کر کے دکھایا ہے آج کا دن بھی یقینا آج کے اس دن منانے سے کشمیر آزاد نہیں ہوگا لیکن ایک میسج ضرور ہمارے کشمیریوں بھائیوں کو ملے گا کہ پاکستان اور پاکستانی عوام ہمارے ساتھ ہے اور یقینا عام خلوصی نیت سے پاکستان ان کے ساتھ ہے اور ساتھ رہے گا اسی طرح یہ میسج ہماری انڈیا کے جو دشمن پوجھ ہے دشمن قوتے ہیں ان کو بھی ضروری میسج ملے گا کہ پاکستان نے جس طرح یہ اہد کیا ہے کہ ہم کشمیر کے ساتھ ہیں اور یقینا آج یہ دن جو پاکستان میں ہر شیر میں ایک شاین شان طریقے سے منایا جا رہا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم کشمیر کے ساتھ ہیں اور ساتھ رہیں گے میرے پیارے دوستو یقینا کشمیر پاکستان کا حصہ ہے اور پاکستان کا حصہ بن کے رہے گا لیکن کشمیر پہ آج ہم جو اظہار ایک جاتی کر رہے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم کشمیری بائیوں کے ساتھ ہیں کشمیر کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے کشمیری بائیوں کو اپنے اظہار خود ارادیت کا اوپے صدا نہیں دے رہے ہیں کشمیری بائیوں کو ہماری سٹانس یہ ہے پاکستان کا موقع یہ ہے کہ کشمیر کو ان کے اپنے مرضی کے مطابق ان کو حق دے دے کشمیری جہاں رہنا چاہتے ہیں وہ رہ سکتے ہیں یہ صرف کشمیریوں کے لیے نہیں دنیا کے ہر قوم کے لیے یہ آزادی ہے اور ہونا چاہیے لیکن کشمیر کے ساتھ ایک ظلم ہو رہے ہیں زیادتی ہو رہے ہیں کشمیر کو قبضہ کیا گیا ہے کشمیر کو جب سے قبضہ کیا گیا ہے اس وقت سے کشمیر پر ظلم ہو رہا ہے کشمیریوں کو دبا رہا ہے کشمیریوں کی آواز کو دبا رہا ہے کشمیریوں کو اس بات سے انکاری بنانے کے لیے کہ آپ اس بات سے انکاری بنیں کہ ہم پاکستان کے ساتھ نہیں رہیں گے کشمریوں کی زبان پر ایک ہی لفظ ہے کہ ہم پاکستان کی بھائی ہیں اور پاکستان کے ساتھ رہیں گے لیکن ان کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے وہ ظلم اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ کشمری کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے ساتھ ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ نے بہمر مجبوری انڈیا کے ساتھ رہنا ہوگا لیکن کشمریوں کی اس جرد کو ہم سلام کرتے ہیں کہ مسلسل سات دائیوں کے باوجود بھی ان پر جتنے ظلم کیا گیا اور ابھی جس پر جتنا ظلم ہو رہا ہے یعنی ان کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا ان پر کربیوں لگایا گیا ان کے مسجدوں پر پابندی لگائی گئی ان کے شادیوں پر پابندی لگائی گئی ان کے بچوں کو یتیم کیا گیا ان کے ماں بینوں کو یتیم کیا گیا ان کے سکروں پر پابندی لگا دی گئی یعنی سب کچھ کرنے کے باوجود بھی کشمری پرعظم ہے اور کشمری کی آواز یہی ایک ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ رہیں گے اور ہم پاکستان کا حصہ ہے اسی طرح پاکستانی قوم میں بھی کوئی کمی نہیں پاکستانی قوم بھی ایک مرد ایک غربمند قوم ہے ان کی بھی یہی ارادے ہیں کہ جس طرح ہماری بائی ہمارے ساتھ رہنا چاہیں گے انشاءاللہ ہمارے طرف سے بھی یہی آواز ہوگی آخر تک جب تک ہم کشمیر کو پاکستان کا حصہ نہیں بنائیں گے اس وقت تک یہ ہم کشمیر کے ساتھ دیں گے اور کشمیر کو آزاد کر کے یا تو آزاد کر کے اپنا عشیت دیں گے یا پاکستان کا حصہ بنے گا اور انشاءاللہ کشمیر بنے گا پاکستان اس میں کوئی شک نہیں کیونکہ ہماری رادے صاف ہے ہماری نیت صاف ہے ہم اس کے ساتھ ہیں تو جب پاکستان ان کے ساتھ ہوگا تو میرے خیال میں دنیا کی کوئی قوت بھی کشمیر ہم سے نہیں چین سکتے اور کشمیر انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہی رہے گا میں معذرت چاہتا ہوں میں کور کمانڈر صاحب کی دعوت پر میں تیار بھی نہیں تھا بلکہ میں نے گلہ خراب ہے میں بہت معذرت چاہتا ہوں میں اپنا وقت اپنے امیمانوں کو دینا چاہتا ہوں شکریہ پاکستان زندہ بات کشمیر پاہندہ بات رشتان زندہ بات بہت شکریہ جناب حاجی نور محمد دمر صاحب معزز حاضرین اب میں درخواست کروں گا اپوزیشن لیڈر بلوچستان اسمبلی ایڈوکیٹ ملک سکندر سے کہ وہ آئے اور اپنے خیالات کا اظہار کریں الحمدللہ وقت والصلاة والسلام وعلیم اللہ ملی وراد اما بافعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس انتہائی پروقار تقریب کے مہمان خصوصی وزیر اعلیٰ بلوچستان محترمی رب الخدوس بیزیندر صاحب ہمارے بلوچستان کی فوج کے سالار پور کمانڈر لیفتین جنرل سر فراد حسین صاحب انسپیکٹر جنرل پرینکی ارپور مہترم محمد یوسف مجوکہ صاحب مہترم سردار سالیم احمد بوتانی صاحب صوبائی وزیر مہترم حجید برمہ مبدومر صاحب صوبائی وزیر عبدالقالق ہزارہ صاحب صوبائی وزیر میر نصیب اللہ مری صاحب صوبائی وزیر مہترم محمد خان لڑی صاحب صوبائی وزیر اس علاقے کے معززین جوائمہ کرام ہمارے افواج کی افسران صاحبان اور زیارت کے غیور عوام آج زیارت میں یومی ایک جیتی کشمیر کے حوالے سے یہ پروکار تقریب جس میں ہم سب شامل ہیں کشمیریوں کے ساتھ ہونے والے ظلم کے خلاف آج پورا پاکستان احتجاج پر ہے پاکستان کے طول و عرض میں نہتے کشمیریوں پہ بھارت کے مظالم کے خلاف ریلیاں بھی نکل رہی ہیں تقریب بھی منعقد کیے جا رہے ہیں جلسے بھی منعقد کیے جا رہے ہیں یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان کے بائیس کروڑ عوام تیدل کشمیریوں کے ساتھ تھڑکتے ہیں بھارت نے جتنا ظلم کشمیریوں پہ کیا ہے وہ الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا اقوام متحدہ کے متفقہ ریزولیشن کے تیت کشمیریوں کو یہ حق حاصل ہے کہ ان کو ثوابی درائق کی مکمل آزادی ہو لیکن مزور بازو کشمیر پہ قبضہ کیا گیا ہے پانچ اگست دو ازار انیس کو جو کشمیر انڈیا کا اپنا آئین تھا جس کے تیت کشمیروں کی جو خصوصی حیثیت تھی اس کو بھی نازاز اور ناروا طریقے سے ختم کیا گیا یہ اس خوش فہمی میں ہے کہ اس طریقے سے وہ کشمیریوں کو اپنے پانچ الے رون دیں گے لیکن یہ ناممکن ہے اس قوم کو جتنا دبایا جاتا ہے اتنا ہی وہ اُبھرتے ہیں ان کے ساتھ جتنا ظلم کیا جاتا ہے اس کا ریاکشن اس سے بہت زیادہ ہوتا ہے کشمیری جس قربانی جو قربانی دے رہے ہیں اور کشمیری وہ اپنے وطن کی آزادی کے لیے جو خون کے نظرانے پیش کر رہے ہیں یقیناً یہ اس بات کا بین ثبوت ہے کہ کشمیر آزاد ہوگا چونکہ ہمارے بھائی ہیں کشمیری ہمارے بھائی ہیں ہمارا ان کے ساتھ خونی دینی رشتہ ہے اس لیے ہم ان کے ساتھ ان کی اس ظلم میں یقیناً ہم ان کے ہر حوالے سے جس طرح آج کی تقاریب ہیں ان کی حمایت جاری رکھیں گے اور ان کی مدد جاری رکھیں گے مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ العزیز کشمیر آزاد ہوگا کیونکہ یہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ نوے ہزار جانوں کے نظرانے پیش کیے جائیں اور اس کے بعد بھی ایک نارا ظالم اور جابر ان کو قبضہ کرے یہ نہیں ہو سکتا اس تاریخ میں یہ ثابت کیا ہے کہ جو لوگ قربانی دیتے ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں مجھے یقین ہے کہ کشمیر آزاد ہوگا ہماری کشمیر کے ساتھ جس کو ہم اپنا شہرک سمجھتے ہیں انشاءاللہ اس پہ پتا سے ہم کنار کرے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين بہت شکریہ معزز حاضرین کشمیر پاکستان کی شہرک ہے تحریک حریت کشمیر پاکستان سے اپنی وابستگی کا برملا اظہار کرتی ہے کشمیر کے شانہ بشانہ کھڑی پوری پاکستانی قوم اس دن کو منانے میں ہمیشہ کوشہ رہی ہے ملوچستان کی غیور عوام کا ہمیشہ سے اہم کردار رہا ہے جو کشمیر کی آزادی کے حق میں ہمیشہ پیش پیش رہے ہیں معزز حاضرین ہم خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے ہمیں قائد عظم محمد علی جنا کی بے پناہ جد و جہد کے سلے میں پاکستان دیا اور پاکستان کو مختلف رنگوں سے بھر دیا بلچستان کی عوام نے ہمیشہ بلچستان سے والحانہ محبت کا اظہار ہر موقع پر کی